جو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد تو آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیسیس سی ریسیپی ہمارے جائپور میں ایم ایم خان نوٹل ہے وہاں کی سب سے فیمس ڈیس ہے یہ چیکن چنگیزی تو آپ میں آپ کو جو طریقہ اور جو میتھوڈز بتانے والی ہوں جو ٹپس دینے والی ہوں آپ اسے فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایم ایم خان کی بھی چنگیزی خانہ بھول جائیں گے چیکن چنگیزی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کو کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فرنس ایک باؤل لیا ہے اور یہ ایک کلو چیکن لیا ہے اسے میں نے پہلے بہت اچھ سے دھول لیا تھا اور اسے میں نے اس جالیدار ٹوکری میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹرہ پانی ہوگا وہ بلکل ہی نکل جائے اس میں ہمیں پانی بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں اسے میرینیٹ کرنا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے جو چیکن کے بڑے پیسز ہیں جیسے یہ لیک پیس ہے اور تھوڑے اور موٹے پیسز جو ہوں گے اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے سے آپ کو پتا ہوگا فرنس اگر نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم میرینیٹ کریں گے تو مسالے چیکن کے اندر تک بھنتے ہیں یعنی اندر تک جاتے ہیں تو ٹیسٹ اور بڑھیاں آتا ہے تو سارے پیسز میں میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے تھری ٹیبل سپون دہی ابھی ہم جو چیزیں یوز کریں گے فرنس وہ صرف میرینیشن کے لئے اکارڈنگ ہوگا صرف چیکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہوگا مسالے ہم اپنے جب مسالہ بھونیں گے اس کے بعد یوز کر لیں گے تو ابھی میرینیشن کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں ایک پورا لیمن جوس ہے نیبو کا رس اسے میں نے پہلے سے نکال لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اب ڈال دیں گے ایک چمج دھنیا پاورڈل آدھی چھوٹی چمج ڈالیں گے لال میچ کا پاورڈل آدھی چھوٹی چمج ڈالیں گے گرم مسالے کا پاورڈل اور آدھی چھوٹی چمج ڈالیں گے اس میں فوڈ کلر فوڈ کلر بہت ہی امپورٹن ڈیفرنچ اس سے جو کلر ہے بہت ہی بڑیاں آتا ہے چاہے وہ چیکن کے پیس کا ہو اور یا پھر گریوی کا تو اب اس میں ڈال دیں گے ایک چمج نمک نمک اگر ہمیں ریکوائیمنٹ ہوگی تو ہم بعد میں اور ارجسٹ کر لیں گے ابھی کے لئے اتنا ساری چیزیں کافی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے میکس کر لینا ہے تو ہاتھوں سے اس طرح سے اچھے سے پہلے ہاتھ کو آپ اچھے سے بہت اچھے سے ساف کر لیجے گا اگر آپ گلپس پہنا چاہے تو پہن سکتے ہیں اور نہیں تو ہاتھ ساف ہے تو آپ ہاتھوں سے ہی چمج سے تو میرے نیشن سہی نہیں ہوتا ہے میرے اکورڈنگ فرنس اگر آپ چمج سے کرنا چاہے تو بیسکلی کریں لیکن ہاتھوں سے کریں گے تو کوئی بھی جو چکن کا پیسز کا کونہ ہوتا ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے بلکل اچھے سے میکس ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے کہیں کوئی کونہ چکن کا چھوٹا نہیں ہے ساری چگہ پہ اچھے سے مسالے وغیرہ میں نے کوڈ کر دیئے ہیں تو چلیے اب تھوڑا سا مسالے بنانے کا پروسس لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پہن کو رکھ دیا ہے گیس پہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور تیل کو بہتا تک گرم نہیں کرنا ہے تب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کا پیاس ایک کلو چکن کے لیے بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ ہے اور جیسے میں بتا رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ کیجئے گا پہلے ایک بار آپ اسے ٹرائے جرور کرنا جب آپ ٹرائے کروگے آپ خود بنا کر کھاؤگے اس کے بعد مجھے کمنٹ کرنا پہلے مت کرنا کیونکہ پہلے آپ کو صرف دیکھنے سے ایسے نہیں لگے گا آپ اسے بنا کر کھاؤگے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے تو جب پیاس کا کلر فرنس تھوڑا سا چینج ہو جائے تب ہم اس میں دو ہری مرچے ڈال دیں گے ایسے ہی موٹا موٹا کٹ لیا تھا میں نے اور اس میں ڈالیں گے پندرے سے بیچ کازو اور پندرے سے بیچ میں نے باہدام لیا ہے اس سے گریوی کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھیا آتا ہے تھوڑا سا شوٹی کرنا ہے جسے کی لائٹ سیلو فرائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلو فرائی کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا کلر ساری چیزوں کا چینج ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار ٹماٹر میں نے لیا ہے تو چار ٹماٹر کو اس طرح رفلی جوب کر لیا ہے بہت زیادہ باریک واری کاٹنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اسے آرمونسٹ لی کک کرنا ہے بھی پکانا ہے گلانا ہے اسے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو چلاتے ہوئے فلیم کو اس وقت میں نے میڈیم کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو میڈیم فلیم پر میں نے اسے بہت اچھے سے بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل ان مسالوں سے الگ ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ جو ہمارا ویجیٹیبلز کا مسالہ ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سارے مسالوں کو نکال لیں گے اور بچے ہوئے تیل میں ہم نے جو چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اسے ڈال دیں گے تو چکن کو میں نے ایک گھنٹے میرینیٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اب ایک گھنٹے تو اسے میرینیٹ کے لیے رکھیں ہی تاکہ یہ مسالوں میں اچھے سے مسالے اچھے سے چکن میں بھین جائیں تو اسے ڈالنے کے بعد ہمیں فلیم کو ابھی ہائی رکھنا ہے اور تھوڑا سا اس طرح سے چلاتے رہنا ہے جب یہ پکنے لگ جائے گا تھوڑا تھوڑا سا اس میں ببل سانے لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دھیرے دھیرے پکنا شروع ہو رہا ہے جیسے اوبال آتا ہے اس ٹائپ کا جب یہ پکنے لگ جائے گا تب ہم اسے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے میکسیمم دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اسے ہم پکنے دیں گے تو اس میں کیا ہوئے گا جو چکن ہے نا اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے نیچرل پانی اس کا تو وہ ریلیس کرتا ہے اور چکن گلتا ہے اس سے سوفٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا سارا پانی چکن نے ریلیس کیا ہوا ہے اب ہمیں اسے کور نہیں کرنا ہے ہمیں اسے چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکپیس کے پیسے تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب چکن بھی تھوڑا سوفٹ ہو چکا ہے اچھے سے دیکھیں بہت اچھے سے یہ کھول رہا ہے ابھی ہمیں اسی طرح سے ہلکی آتوز چلائیے گا کیونکہ چکن تھوڑا سا گل چکا ہوتا ہے تو آپ فٹا فٹ سے اسے زیادہ سپیڈ میں چلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اسی میں تو ہمیں اسے اس کا پانی بلکل ڈرائی کر لینا ہے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ لگے گا زیادہ نہیں لگے گا آپ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہی پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہمیں اسے بند نہیں کرنا ہے ابھی اس طرح سے سارے پیسے کو پھیلا دیں اور اسے تھوڑا سا ڈارک روشٹ کرنا ہے جیسے اس پر تھوڑے سے نشان آنے لگ جائے میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں ایک پیس اٹھا کر کے یہ دیکھیں بلکل لال سا ایک نشان جو سندھے پن والا ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا ہمیں چیکن کے پیسے چاہیے تو یہ ہو چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسی پین کو میں نے واپس ہی یوز کیا ہے تھوڑا سا ساف کر لیا تھا کیونکہ اندر مسالے چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ساف کر لیں اگر آپ چاہیں تو دوسرا پین یوز کر سکتے ہیں میں نے اسی پین کا یوز کیا ہوا ہے کیونکہ چیکن تو ہم نے آل موشلی باہر نکال لیا تھا تو اب اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایک سملا مرچ ہمارے یہاں جو ہوتل میں ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں ایم ایم خان ہوتل میں بہت ہی شاندار چنگیزی ہوتی ہے جائپور کی سب سے فیمس چنگیزی وہیں کی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں چیکن کے پیسز میں اس طرح سے بلکل سوندہ پنسا لال لال سا نیسان آ چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیپ روشٹ کیا ہوا ہے تو جو ہم نے تیل میں سملا مرچ ڈالا تھا فرنس اس سے بھی ٹیسٹ بہت پڑیا آتا ہے ہوتل والے اسے ضرور سے یوز کرتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے گا اسے ہمیں زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے آپ اسے ڈائریکلی ایسے ہی ڈال سکتے ہیں مسالوں میں لیکن تھوڑا سا اگر تیل میں فرائی کر کے ڈالیں گے تو اور بھی مجدار ٹیسٹ ہو جاتا ہے چنگیزی کا اور اب بچے ہوئے تیل میں ہم تھوڑے سے ثابت مسالے ڈالیں گے تو پان سے چھے لونگ ایک دالچینی کا ٹکڑا دو عدد ہری الائچی ایک عدد بڑی الائچی اور تھوڑے سے آدھی چھوٹی چمچ کی کریم میں نے اس میں کالی مرچ لیا تھا اسے ہم تھوڑے دیر تک کے لیے تیل میں شورٹی کر لیں گے بھون لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے پھر سب سے پہلے لہسن ادھرک کا پیسٹ لہسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے میریشن نیشن کے ٹائم بھی یوز کیا ہوا تھا تو وہ صرف چکن کے لیے تھا اب ہم مسالے بنا رہے ہیں اس کا تو آپ نے اگر چنگیزی کھائی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا نہیں کھایا ہے چنگیزی میں ہر ڈس سے چکن کا کوئی بھی ڈس ہو اس کے اکارڈنگ چنگیزی میں گریوی جو ہوتی جو مسالہ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہم نے لہسن ادھرک پیاز ٹماٹر وغیرہ کا ایک مسالہ بنایا تھا اسے میں نے بلکل فائن پیسٹ بنا لیا تھا اور وہ ہم اس میں ڈال لیں گا اور اب اس کے ساتھ ڈالیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو یہاں پہ دو چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر ایک چمچ لیا ہے لال میرچ کا پاورڈر اور ایک چمچ میں نے کشمیری لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ چھوٹی چمچ ڈال دیں گے اس میں بھونے ہوئے جیرے کا پاورڈر کشمیری لال میرچ جرور سے ڈالیں اس سے کلر بڑھیاں سا آتا ہے بہت ہی بڑھیاں آتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں بہت ہی اچھے سے اسے مکش کر لینا ہے یہ بہت جلدی اڑنے لگتے ہیں یعنی چھٹکنے لگتے ہیں تیل سے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مسالوں کو مکش کرنے کے بعد ایک کٹوری دہی بہت ہی اچھے سے پہلے آپ دہی کو بیٹ کر لیجئے گا تاکہ اس میں کوئی بھی گاٹ یا لمس نہیں ہونے چاہیے تو شاری دہی کو میں نے مسالوں میں اس طرح ڈال دیا اور اسے بہت ہی اچھے سے اس طرح سے مسالوں میں مکس کر لیں گے تو لگ بھگ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہمیں ان مسالوں کا کچھا پن ختم کرنا ہے تو جاہر سی بات ہے ہمیں اب اسے کوک کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ اڑتا بہت ہے بہت زیادہ باہر چھٹکتا ہے تو اس سے آپ جل سکتے ہیں تو پہلے اسے کور کر دیں اسے کور کر کے ساتھ سے دس منٹ کے لیے لو فلم پر پکنے دیں چیک کر لیں جب تک کہ اس کا جو مسالہ اڑنا اگر بند ہو جائے تو میں نے کھولا ہے ٹوٹل نو سے دس منٹ میکسیمم دس منٹ نو منٹ پر ہی کھول لیا تھا تو آپ دیکھیں مسالوں کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی دیکھئے گی تو اب اس میں بہت ہی امپورٹن چیز ہے کسوری میتھی کسوری میتھی کو آپ ایسے ہی مڈ ڈالیے گا دوہ گرم کر لیجے گا یا پھر کوئی پلیٹ جو بھی آپ یوز کرنا چاہے گرم کر لیجے گا اور بند کر دیجے گا بہت زیادہ میں اسے روشٹ نہیں کرنا ہے اسے روشٹ کرنا ہے بس اس میں سے تھوڑی سی الگ سی سمیل آنے لگ جائے تب تک تو کسوری میتھی کو کرش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی ڈال دیں اور اب گریوی کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے اس میں میں یوز کر رہی ہوں روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہوا دودھ اس میں دودھ کو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے اور اسے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جو چکن کو فرائی کیا ہوا تھا روشٹ کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اور مسالوں میں اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے جس برتن میں آپ نے رکھا ہے آپ چاہیں تھوڑا سا اس کی گریوی کو پڑھانا تو تھوڑا سا پانی سے اس کے ساف کر کے دھول کر کے اس میں ڈال دیں میں نے میرے پلیٹ میں جو لگا ہوا تھا سب اس میں دھول کر ڈال دیا اور اب اسے دس منٹ کے لئے اور ڈھک کر رکھ دیں گے پکنے کے لئے لو فلیم پر تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں فرنس بلکل بنیاں تری بھی اوپر آ چکی ہے یعنی مسالوں سے تیل اوپر آ چکا ہے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی گل چکا ہے تو اب ہم لاسٹ پوائنٹ پر اس پر ڈال دیں گے ہرا دنیا اور اسے بہت ہی اچھے سے میکس کر لیں گے فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیز فرنس سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا جس سے آپ کو میرے آنے والے سبھی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملتے رہیں وہ بھی بالکل فری میں اور چنگیزی بنانے کے بعد مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو اب اس کا سمسے امپورٹنٹ اور لاسٹ اسٹیپ اس میں ہم رکھیں گے اس طرح کی ایک کٹوری چھوٹی سی اور ایک سائیڈ میں میں نے کوئلے کو جلانے کیلئے پہلے سے رکھ دیا تھا کوئلے سے دھوہ نکل رہا ہے بہت اچھے سے جل رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا بٹر یا تیل اور اسے تورنٹ کفر کر دیں گے ایک بات کا دھیان رکھئے گا فرنس کہ جب بھی آپ اسے ڈھکیں گے تو اس کا جو دھوہ ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر آپ کا دھوہ باہر نکل لائے تو آپ اس پر کوئی ہیوی چیز رکھ دیں اس طرح سے تاکہ دھوہ باہر نہ جائے اور پانچ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی ڈھک کر چھوڑ دیں اس میں ایک سموکی سا فلیور آ جائے گا بہت ہی بڑھیاں ٹیسٹ گزب کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اب ہم کٹوری سے کوئی نکال لیتے ہیں کوئیلے کو نکال لیتے ہیں اور اسے ایک پلیٹ میں سرب کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ جتنا کلر خوبصورت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی بھی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا فرنس بہت ہی گزب کی خوشبو بھی آ رہی ہے میں تو فٹا فٹ سرو کرنے والی ہوں موسیقی